اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشتاؤ علا الكفار رحماء بینہم امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول اللہ النبی الكریم الامین اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمائن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کا سیدنا عثمان غنی بن افان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں ولادت مبارکہ سنتالیس قبل ہجرت اور وفات پینتیس ہجری کو ہوئی یعنی پانچ سو چھتر عیسوی کو آپ کی ولادت اور چھے سو چھپن عیسوی کو آپ کی شہادت ہوئی آپ کی خلافت تئی ہجری تا پینتیس ہجری ہے یعنی تقریباً بارہ سال چھے نومبر چھے سو چوالی سے لے کر سترہ جون چھے سو چھپن تک بارہ یا اٹھارہ زلحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی جمعہ دل مبارک کہتے ہیں خضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب یوں ہے عثمان بن عفان بن عبو العاص بن عمیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسی بن قلاب اور آپ کی والدہ اروہ بنتی قریت جو ہے اروہ کی والدہ بیدہ ام حکیم ہیں جو خضرت عبد المطلب کی صحبزادی ہیں خضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھپی زید بہن ہیں خضرت اروہ جو خضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں یوں اس لحاظ سے خضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے بھی ہیں آپ کی کنیت ابو عمر ابو عبداللہ اور بعض نے ابو لیلہ لکھی ہے لہذا ولادت مبارکہ عام الفیل کے چھٹے سال ہوئی تھی تبلیغ اسلام کے آغاز میں ہی خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ پر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر آغوش اسلام میں داخل ہوئے اور آپ السابقون الاولون کی صف میں شامل ہیں یعنی بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام قبول کرنے والے ہیں جب قریش مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف حجرت کر جائیں چنانچہ خضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمان خضرت سیدہ رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے حبشہ کی طرف حجرت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ رہے خضرت لوت علیہ السلام کے بعد خضرت عثمان ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ما اہل ایال اللہ کی رحم حجرت کی یہ تبرانی میں حدیث موجود ہے آپ کا حلیہ مبارک شانے چوڑے رنگ سرک و سفید کا درمیانہ گنی دھاڑی سر کے بال گنے دانت موٹیوں کی طرح سفید تھے آپ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی میں تقریباً سب سے زیادہ خوبصورت تھے ایسے ہی احادیث مبارکہ میں آیا ہے آپ مختلف احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ دو پیغمبروں سے مشابہ تھے خضرت سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام سے اور حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی جامع القرآن حبیب الرحمن کامل الحیاء والایمان ابو عبداللہ سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں اموی ہیں انبیاء اکرام کے بعد تمام انسانوں میں خوبصورت ترین جو انسان ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں انبیاء اکرام کے بعد سب سے زیادہ شرم و حیاء کے پہکر خضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرشتے تمام صحابہ اکرام اور خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیاء فرمایا کرتے تھے آپ انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن افانا میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیاء کا پہکر وہ عثمان غنی ہیں اس کو ابو نعیم نے نگل کیا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی غزوہِ بدر پر انتقال فرما گئی مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو دفن کیا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہِ بدر سے لوٹ رہے تھے تو لوگوں نے آپ کی سب زادی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر لہت مبارک میں اتار دیا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحب زادی سجدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ خدرت عثمان غنی سے کر دیا ارشاد فرمایا ان اللہ اوحا علیہ عن اضبجہ کریمی من عثمان اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ اے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحب زادی کا نکاہ عثمان سے کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دوسری صاحب زادی بھی انتقال فرما گئیں تو نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری دس صاحب زادیاں ہوتیں تو میں یکے با دیگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاہ میں دے دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری چالی صاحب زادیاں ہوتیں تو میں یکے با دیگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دے دیتا چونکہ آپ کی دو سابزادیاں یا کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں اس واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے اب ان چند صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین میں سے ہیں جو سب سے زیادہ مالدار تھے مگر آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں دیکھا گیا کہ آپ اتنا مال آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی بیر رومہ جس کا پانی مول مسلمانوں کو ملتا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک بلو غفار کی ایک شخص سے جو اس کا مالک تھا فرمایا کہ جنت کے چشمے کے بدلے یہ چشمہ مجھے دے دو تاکہ میں مسلمانوں میں وقف کر دوں تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کمائی کا واحد ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا چلا تو آپ اٹھے اور نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ اٹھے اور آپ نے جا کر سودا کر لیا پینتیس ہزار درہم میں وہ چشمہ خرید لیا جس کا نام بیر رومہ تھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کوئیں کو چشمے کو خرید لوں تو کیا اس کے بدلے میرے لئے بھی جنت کا چشمہ ہے نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عثمان تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کوئیں خرید کر اللہ کے لئے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو جنت کے بدلے یہ جگہ جو متصل ہے مسجد نوی کے اس کو خرید کر مسجد نفی کو غصعد دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے تنہا دو یتیموں کو بہت زیادہ مال دے کر راضی کیا اور مسجد کی توسی کر دی غزوہ طبو کے موقع پر لشکر جو طبو کی طرف جانے والا تھا تیس ہزار کا لشکر ان میں اکثر صحابہ اکرم نادار تھے غریب تھے سفر نہیں کر سکتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے اتنا مال قربان کیا جو نصف لشکر ہے مال کی وجہ سے تیار ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ 되지 ایک سو اونٹ پلان اور سامان سمیت میں وقف کرتا ہوں پھر نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب دی تو آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ تعالی دو سو اونٹ اللہ کی رحمے قربان کرتا ہوں پھر نبی پاک علیہ السلام نے ترغیب دی تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو اونٹ پالان اور سامان سمیت اللہ رب العزت کی رحمے قربان کرتا ہوں یعنی چھے سو اونٹ قربان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیجے تشریف لائے اور فرمایا ما علی عثمان ما عمل عبادہ حاضی ہی ما علی عثمان ما عمل عبادہ حاضی ہی عثمان پر آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے یہ جو بھی عمل کریں پھر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جیسے عشرہ کے لئے ترغیب دی تو لوگوں نے تو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مال جمع کیا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار دینار لاکر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا نبی پاک علیہ السلام ان دیناروں کا کیا کرتے تھے یکل بغا فی حجرہی آپ اپنی جھولی کے اندر اس کو الٹ پلٹ رہے تھے ویقول اور فرما رہے تھے مَا ضُقْرَ عثمانَ مَا عَمِلَا عَادَ الْيَوْمُ آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی عمل بھی اس کو نقصان نہیں دے گا یعنی اللہ رب العزت اس سے کوئی باز پرس نہیں فرمائے گا مرہ تینے نبی پاک علیہ السلام نے یہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا خطت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے امام حاکم نے اور امام احمد من حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے لہٰذا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں جانے کی بشارت عطا فرمائی ایک مرتبہ ایک جنازہ لائے گیا اور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں نبی پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ نہ پڑا نہ پڑھایا عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ نے اس کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو ارشاد فرما انہو یوب غدو عثمانہ اس کے سینے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلاف بغض تھا فعب غضہ اللہ تو اللہ رب العزت نے بھی اس سے بغض فرمایا اس کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے تین ہزار سات سو نو حدیث نمبر ہے غزوہ بدر میں سرکار خاضر نہ ہوئے تھے پھر بھی رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت میں حصہ دار پیار آیا ابو دعود شریف دو ہزار سات سو بیس نمبر ہے حدیث مبارکہ کا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگے ہوئے تھے یعنی میری بیٹی سیدہ رقیہ جو عثمان غنی کی بیوی تھیں اب ان کی خدمت میں لگے تھیں اسی طرح ان کا انتقال ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی سیدہ رقیہ سے پوچھا تمہارے شوہر کیسے ہیں یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی خیر الرجال یا رسول اللہ وہ مردوں میں بہترین مرد ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمی ہے میری ساب زادی عثمان کی تقریم کیا کر فَإِنَّهُ مِنْ عَشْبَحِ اَصْحَابِ خُلُقًا اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے صحابہ اکرام میں خلق کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو عدرت امام احمد بن حنبل نے آٹھ سو چونتیس نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست کو اتاہے اور جنت میں میرا رفیق میرا دوست عثمان بن افان ہے رضی اللہ تعالی عنہ ترمزی شریف میں یہ حدیث تین ہزار چھ سو اٹھان میں نمبر ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو نکل کیا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں بجلی ہوگی قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب عثمان غنی جنت میں داخل ہوگا تو عثمان غنی کے آنے کی خوشی میں جنت جو ہے وہ جگ مگ جگ مگ کر اٹھے گی چمک اٹھے گی امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے چار ہزار پانچ سو پنچتالیس نمبر ہے حدیث مبارکہ کا ایک مرتبہ کسی نے اجازت مانگی نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں خاضر ہونے کی تو رسول اللہ نے دربان سے فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور کہو کہ تجھے جنت کی بشارت ہے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی پھر تیسری مرتبہ اجازت کا مطالبہ ہوا تو نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو اسے آنے دو اس کو اندر بلالو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو اس بلوہ اس مصیبت پر جو کہ اس کو پہنچنے والی ہے ان قریب وہ پہنچے گی جب دیکھا گیا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے بخاری شریف تین ہزار چار سو بانوے نمبر ہے حدیث مبارکہ کا فتنہ کا ذکر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اور فرمایا فرمایا اس دن فتنے کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حالت مظلومی میں شہید کر دیے جائیں گے جامع ترمزی حدیث حسن ہے آپ کے مکان کو گیر لیا ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ روزہ میں تھے آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آج میرے خواب میں رسالت معاب علیہ السلام آئے ہیں ابو بکر آئے ہیں اور حضرت فاروق عاظم آئے ہیں اور مجھ سے کہا تینوں نے اس پر اے عثمان صبر کر فَإِنَّكَ تُفْتِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَا کہ آج کے بعد کا جو روزہ ہے اس کی افطاری تو ہمارے ساتھ کرے گا اس لیے تو ظالموں کے سامنے صبر کر اس کو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے نگل کیا ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے افطِر عِنْدَنَا امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان تمہیں شہید کر دیا جائے گا تم قرآن پڑھ رہے ہوگے تمہارا خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ کی آیت پر گرے گا قیامت کے دن جو لوگ ستائے گئے ہیں ان سب ستائے جانے والوں کا آپ کو حاکم بنا کر لائے جائے گا اور مشرق و مغرب کے لوگ آپ کی اس مقام پر رشک کریں گے کہ واہ عثمان غنی تیری کیا شان ہے اور پھر فرمایا تم ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر شفاعت کرو گے اور ارشاد فرمایا یوم یموت عثمان یسلی علیہ ملائکت السماء اس کو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان کی اندر نکل فرمایا حدیث کا نمبر ہے سات سو اٹھان میں امام تبرانی نے امام دھیلمی نے بھی اس کو نکل فرمایا ہے ترجمہ یہ ہے کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی آسمان کے فرشتے آپ پر درود بیج رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا عثمان اے میرے عثمان اگر لوگ ارادہ کریں تجھ سے مطالبہ کریں کہ اس خلافت کی کمیز کو اتار دیں تو کبھی بھی ان کے لئے خلافت کی کمیز کو نہ اتارنا یہ ترمزی کے اندر حدیث ہے تین ہزار سات سو پانچ اور حدیث حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے چوتہ سو صحابہ اکرام ردوان ناجمعین آپ سرکار کے ساتھ ہیں جب ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں آنے کی اجازت نہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے پاس ایک شخصیت کو بھیجا جس کا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ہم صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہیں ہم تین دن کے بعد واپس لوٹ جائیں گے ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی اور سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہوں اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر سرزمین مکہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی معزز و مکرم ہوتا تو نبی پاک علیہ وسلم عثمان کی جگہ پر اس شخص کو بھیجتے لیکن نبی پاک علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جب چلے گئے تو افواہ اٹھ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی یا رسول اللہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی گئی حضور ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کریں اس بات پر کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خون کا بدلہ لیں گے نبی پاک علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی عثمان غنی کی خون کا بدلہ لینے کے لئے اس کے بعد کیا ہوا نبی پاک علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا بے یدہی لیمنا آزہی یدو عثمان فرمایا لوگو گوا رہنا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے نبی پاک علیہ وسلم نے پھر اس اپنے ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ پر مارا صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چار سو پچانویں اس کو امام ترمزی اور دیگر محدثین اکرام نے بھی نکل کیا دوسری حدیث پاک میں ہے جب تمام صحابہ اکرام نے بیعت کر لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ بے شک میرا عثمان جو ہے وہ اللہ کی حاجت میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت میں ہے یعنی کام میں ہے فَدَرَبَابِ اِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھا کر دوسرے ہاتھ پر رکھا فَقَانَتْ يَدُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِعُثْمَانَ خَيْرَم مِّنْ اَيْدِيْهِمْ لِأَنفُسِهِمْ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب کے ہاتھوں سے زیادہ بابرکت اور زیادہ افصل بن گیا لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمانِ غنی کا ہاتھ ہو گیا اور عثمانِ غنی کا ہاتھ اللہ کے رسول کا ہاتھ ہو گیا اور اللہ کا ہاتھ عثمانِ غنی کا ہاتھ ہو گیا امامِ ترمزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے نبی کا ہاتھ عثمان کے لیے صحابہ کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جب آپ محصور تھے حضرت عثمان غنیت عبی اللہ تعالیٰ شہادت سے پہلے تو آپ نے فرمایا بیعت رضوان والو میں تم سے پوچھ رکھا ہوں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں حاضی ید اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے وحاضی ید عثمان اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے لہٰذا رسول اللہ نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا تھا یا نہیں فَأَنْشَدَ لَهُ رِجَالٌ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ سچ فرما رہے ہیں لوگوں نے گواہی دی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اس حدیث کو امام انسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے نکل کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان کا بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا اور مطالبہ کرتے تھے کہ خلافت کو چھوڑ دو تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے عہد لیا ہے کہ عثمان کبھی بھی ان کے لئے خلافت کو مت چھوڑنا میں جان دے دوں گا لیکن خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین نے ارض کی حضور آپ چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکلیں اور سیدھے مکہ تل مکرمہ چلے جائیں آپ نے فرمایا ہرگز نہیں پھر ارض کی کہ آپ ملک شام کی طرف چلے جائیں وہاں پر خضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچہ زاد ہیں اور بہت مضبوط حکومت کر رہی ہیں جو آپ کے گورنر ہیں آپ نے فرمایا مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر شام کی طرف نہیں جاؤں گا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ جمعین نے ارض کی حضور آپ ہمیں حکم فرمائیں آپ ان تمام باغیوں کی ان بلوہ پیدا کرنے والوں کی گردنوں کو اتار دیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا تمہیں حکم نہیں دوں گا اور اجازت بھی نہیں دوں گا کیونکہ لوگ یہ کہیں گی کہ عثمان گنی نے کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں کو کٹوا دیا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر خون ریزی ہو لہٰذا آپ کے مکان پر جو پہرے دار تھے خضرت جناب خسن مجدبا رضی اللہ عنہ خضرت حسین رضی اللہ عنہ خضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ابن تلخہ رضی اللہ عنہ خضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ انہم علیہم اجمائی یہ سب خضرات وہ پورے طور پر پہرہ دے رہے تھے کہ کوئی بلوائی آکر خضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں داخل ہو کر کہیں آپ کو شہید نہ کر دے پھر انہوں نے کیا سوچا کہ ایک انساری کے گھر گئے دیوار پھلانگ کر وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر جا کر شہید کیا اس عالم میں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بکرہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جب تجھے شہید کیا جائے گا تو تیرا خون جس آیت پر گرے گا وہ آیت کیا ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِمُ اس طرح حالت مظلومی میں حضرت سیدنا امام برحق خلیفہ سوہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باہیوں نے قتل کر دیا آپ کو شہید کر دیا کروڑوں رحمتیں کروڑوں دروت اور کروڑوں سلام ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک پر